گزار سکتا تھا میں پولٹکس پہ اس لیے آیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا پوٹینشل تھا جو ہمارا ملک جس طرح اوپر جا رہا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا اس پاکستان میں میں یہ میں نے خود دیکھا کہ یہ ملک اوپر جاتے ہو اور پھر نیچے آتا اور ہم نے نیچے آتا ایسے دیکھا کہ ایک گووننس سسٹم کا کولیپس دیکھا اور کرپشن کا تو اس لیے میں جب آیا میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو ہمارے میرے لیڈر قائد عظم محمد علی جناب جنہوں نے اس جو سوچا تھا پاکستان کا اب میں آہ الیکشن پہ پہلے آتا ہوں یہ الیکشن ایک تاریخی الیکشن ہوا ہے پاکستان میں اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس الیکشن کے اندر دہشتگردی ہوئی میں آج خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنے پڑی جس طرح کی وہاں دہشتگردی ہوئی اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں جو سینز دیکھے ٹی وی کے اوپر جس طرح بوڑے معذور گرمی کی انتہا میں نکلے ووٹ دینے کے لیے اوورسیز پاکستانی جس طرح شرکت کرنے کے لیے میں ان ساروں کو آج داد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری ایولوشن ہے ہم اپنی جمہوریت کا جو پروسس ہے وہ بڑھتے دیکھ رہے ہیں اور اس ساری چیزوں کے باوجود جتنے بھی ہمارے مشکلات آئیں ہمارے اکرام گنڈا پر سوئسائیڈ بومر سے شہید ہوئے اس سے پہلے ایک سوئسائیڈ اٹیک سے حرون بلور شہید ہوئے اور اور کتے اور لوگ ہمارے گئے تو اس سب کے باوجود یہ الیکشن کا پروسس آہ کمپلیٹ ہوا اس میں سیکیورٹی فوسس کو میں داد دینا چاہتا ہوں ان کے بھی اہلکار آہ جان کھو بیٹھے آہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جدھر ہمیں آہ تقریباً دس جگہوں کے اوپر ہمیں تھی سوئسائیڈ اٹیکس کی میں ان سب کو آج آہ آہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سب چیز کے باوجود ہم یہ الیکشن لڑے اور آہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آہ ہم کامیاب ہوئے اور مینڈٹ ملا اب میں صرف آہ مختصرن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو میں اب جدھر ہم کھڑے ہوں ہیں ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں دیکھیں میں میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلائی ریاست بنی ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی پہلی دفعہ ایک ریاست نے بیواؤں کی معذوروں کی یتیموں کی ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میں وہ اس ریاست میں پاکستان میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جدھر ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے یہ جانوروں کا نظام حیوانوں کا نظام کہ جس کی لاتھی اس کی بہنز کمزور بچارے بھوکے مار رہے ہیں جس ریاست کے اندر آدھی عبادی تقریبا غربت کی لکیر سے نیچے ہو یا غربت کی لکیر کے اوپر ہو اس ریاست کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اور یہ وہ بڑا ایک عظیم خواب تھا جو پاکستان کا تھا تو جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا ہماری ساری پولیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے ہماری پولیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں بچارے سارا دن محنت کرتے ہیں پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے بچوں کو فیڈ کر لیں ہمارے جو کسان ہیں غریب کسان ہیں جو سارا دن سارا سال محنت کرتے ہیں اور ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا وہ ان کے بچوں کو صحیح خوراک دے سکے ہمارے پینتالیس فیصد بچے پاکستان میں ان کو بیماریہ سٹنٹڈ گروت نہ وہ پورے قد پہ پہنچ سکتے ہیں نہ ان کے ذہن گروہ کر سکتے ہیں پینتالیس فیصد بچے کو ہم نے یعنی کہ موقع ہی نہیں دیا اس ملک میں آگے جانے کا ڈھائی کروڑ پاکستانی بچہ سکولوں سے باہر ہے ملکوں کی عبادی ڈھائی کروڑ نہیں ہے جتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہے اور ہمارا ہماری خواتین یعنی دنیا میں تقریباً ست سے زیادہ ہماری خواتین پریگنسی میں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ مرتی ہے کیونکہ ہم ان کو بنیادی ہیلتھ کیر نہیں دے سکتے ہماری دنیا کے اندر ہائیس ریٹ ہے کہ گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے ہمارے بچے مرتے ہیں کیونکہ ہم صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے تو میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پورا زور لگائے ہیں اس ملک میں اس نیچے اس نچلے طبقے کو اپر اٹھانے کے لیے ہماری ساری پولیسیز بنیں کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارا سارا ملک اس طرف سوچے یہ نہ سوچے ایک ملک ایسا نہیں ایک ملک کی پیچھان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں ملک کی پیچھان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا ہمارے سامنے مثال ہے چائنہ کی چائنہ نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو مدینہ کی ریاست جو ہم سارا مسلمان ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں وہ پہلی ریاست تھی جو ایک فلائی ریاست تھی اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیا تھا اس ریاست کے جس میں قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے قانون کی بالا دستی تھی جس میں انسانیت تھی جس میں میرٹ تھی جس میں عدل تھا یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچلے طبقے پر خرج کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پہ بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سیولیزیشن سات سو سال تک بنے ہم نے اسی انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پہ لانے کے لیے میں آج اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا ہمارے خلاف جنہوں نے جنہوں نے ووٹس دی میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی کسی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے تین سال پہ ہوئے میں ساروں کو یہ سب کو بھول چکا ہوں یہ سب میرے پیچھے ہیں میری یہ میری ذات کی بات نہیں ہے میرے ملک کی بات ہے ہمارا جو قوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی نہیں کرے گی ہم قانون کی بالا دستی قائم کریں گے قانون کی بالا دستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے ہماری جو انسٹیوشن سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکنگی کرپشن وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان پہ چیک رکھے گی عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی اکاؤنٹبلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں اور دوسرا قانون ہے جو کے باہر ہے تو صرف اکاؤنٹبلیٹی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا آج اگر مغرب ہمارے سے آگے ہے ان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا قانون امتیاز نہیں کرتا لوگوں میں قانون کی بالادستی ہے جتنا محضب معاشرہ اتنا ان کی ادارے مضبوط اور ان کا انصاف کا نظام مضبوط تو یہ ہمارا سب سے بڑا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا پاکستان کے اندر کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گووننس سسٹم ٹھیک کریں گے جب تک اس ملک کا گووننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا یا انویسمنٹ نہیں آئے گی ہمارا جو اس وقت ایکنومک چیلنج ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان ایکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا ہمارا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزیں نہیں لیے ہوئے کبھی پاکستان کی تاریخ میں روپیہ اتنا نیچے نہیں گرا ڈالر کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ ایک ایک ادارے جو فنکشن نہیں کر رہے ڈس فنکشنل اداروں کی وجہ سے آج ہماری ایکانومی نیچے جا رہی ہے ہم نے پہلے گووننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں ہم نے محول بنانا ہے بزنس کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے ٹھیک کرنی ہے میرے خیال میں جو ہمارا سب سے بڑا اساس ہے وہ ہمارا ہے اوبرسیز پاکستانی ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے ہم ان کو گووننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک میں انویسپنٹ کریں ہاں آج تک اگر اوبرسیز پاکستانیز نے پاکستان میں اس طرح کی انویسپنٹ نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں اور کرپشن ایک ڈیٹرنٹ ہے کرپشن کی وجہ سے آتی نہیں ہے انویسپنٹ لوگ دبائی انویسٹ کر لیتے ہیں ملیشیا چلے جاتے پاکستان میں نہیں انویسپنٹ آری جس کا دوسرا پرابلم ہے بے روزگاری ہمارا دنیا کا سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے ان کو روزگار چاہیے جب تک انویسپنٹ نہیں آئے گی ہم ان کو کدھر سے نوکریاں ڈھونکے دیں گے تو آج جدر پاکستان کھڑا ہے میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا وہ گووننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گووننس نہیں آئی اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے اور سادگی قائم کریں گے میں یہ جو آج آپ کو آپ کے سامنے پلیج کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ اس پیسہ اپنے اوپر خرج کرتے ہیں شان و شوقت پہ بڑے بڑے مالات پہ آہ آہ ان کے بیرون ملک دوروں میں اپنے اوپر ایاشو اشرت سے رہتے ہیں جس طرح ہماری رولنگ الیٹ اب تک پیسہ خرج کرتی رہی ہے کیسے لوگ ٹیکس دیں گے وہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات پانچ ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہے ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں کے اوپر جو ہماری سائب اقتدار ہیں رولنگ الیٹ ہے وہ جس طرح بے دردی سے ان کا پیسہ خرج کرتی ہے اپنے اوپر چوری کرتی ہے اپنے اوپر خرج کرتی ہے ان کا پیسہ منی لانڈرنگ کرتی ہے لوگ کیوں ٹیکس دیں گے تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائیم منیسٹر ہاؤس یہ شہانہ محل ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی عبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کے پرائیم منیسٹر ہاؤس پہ رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر میں ہم ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائیم منیسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم کوئی ایڈوکیشن انسٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے سادگی سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منیسٹر انکلیو کے اندر جو پرائیم منیسٹر آئے گا ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے کہیں جس طرح نتیہ گلی کا گورنر ہاؤسز کو ہوتیل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہے وہ رہے ہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ ہر جگہ جتے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہے سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں کہنے گا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عاشیہ کرتے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا اپنے سے شروع کروں گا اپنے وزیروں سے شروع کروں گا پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے سارے جتے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنومک رائیسس سے نکلنا ہے ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں ہم نے اپنی ایک مثال سے اپنے خرچے کم کرنے ہیں اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو جتنا پیسہ بنے گا اتنا ملک امیر ہوگا اتنا ہمارا ٹیکس زیادہ کٹھا ہوگا اتنی ہم نوکریان دیں گے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو نوکریان دیں گے تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پریجر یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتا چلے گا لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتا چلے گا ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا انٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے نیب کو اور مضبوط کریں گے ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ریسٹرکچر کریں گے انشاءاللہ جو جو ہمارے پیسہ ہوا تب کے کسان ان کے لیے ہم ساری گمن مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ برائے تاکہ اپنی زمین پر لگائے تاکہ پیداوار بڑھے اس ملکے پر چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھوڑنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے مثلا ان کے لیے سکلز ایڈوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے ہنر سیکھیں وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملو ان کو تو یہ دوسری چیز کے جو جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیویلپن پر جائے گا انسانوں کے پر انشاءاللہ اپنی جو یوت ہے اس کے پر ہم خرج کریں گے میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فورن پولیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے ہمارا ہمارا ایکنومک کرائیسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسٹنٹریٹ کریں اپنی نیشن بیلڈنگ میں تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنہ اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشنشپ چائنہ ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنہ جو سی پیک انہوں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں دوسرا چائنہ سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں ستر کروڑ لوگ چائنہ نے غربت سے تیس سال میں نکالے ہیں اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنہ سے جو پاورٹی لیوییشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچلے طبقے کو پر اٹھائیں کس طرح ہمارا یہ جو جو لوگ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکالنا یہاں سے چائنہ سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے چائنہ نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لی ہیں جس طرح کہ انہوں نے چار سالوں کے اندر چار سو وزیروں کو پکڑا ہے انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈاز نوٹ پے جب آپ ایک کرپشن کے اوپر اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نہیں چاہتی ہے تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنہ سے سیکھیں کہ ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے دوسرا ملک ہے افغانستان افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں یہ جو وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی سب سے زیادہ کس انسانوں نے پاکستان اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہیں افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے لوگوں کو آمن کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن وہ پاکستان ہے افغانستان میں امن ہوگا پاکستان میں امن ہوگا ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں آمن لانے کی کوشش کریں آہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے open borders ہوں جس طرح یورپین یونین کے open borders ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے open borders ہوں آہ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ involved ہے میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ mutually beneficial ہوں یعنی ایک کیسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ماندو ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات one way رہے ہیں یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو آہ امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے ہم یہ relationship چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو ایک ایک آہ ایک balanced relationship ہو اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس balance relationship کے لیے ایران ہمارا آہ ہمسائے ہے ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں سعودی ریبیا ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں جتنی بھی ہماری آہ آہ طاقت ہو آہ میڈلیس کے اندر ہم conciliation یعنی ہم ایک آہ سالس کا کردار ادا کریں تاکہ ہم یہ جو tensions ہیں میڈلیس میں آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو آہ آہ نیبز کے بیچ میں ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو کٹھا کریں ہم یعنی ایک آہ ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائییں ختم کرے بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت دقسان پہنچ ہے آہ پھر ہندوستان آہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا آہ یہ پچھلے چند دن یہ election میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح میری مجھے portray کیا ایسے لگا جیسے میں کوئی بولی وڈ فلم کا یعنی ایسے لگا کہ جیسے آہ ہر چیز جو آہ ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے ہندوستان سارا پھیرا ہو کرکٹ کی وجہ سے میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ برے صغیر کے لیے بہتری ہے اگر ہم یہ غربت کام کرنا چاہتے ہیں برے صغیر میں جو کہ سب سے نمبر وان پرائیورٹی ہونے چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں ہم ایک دوسرے سے آہ تجارت کریں اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو کور ایشو ہے وہ کشمیر ہے کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے تیس سال میں جو جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے جو ہونی تھی اگر فوج سے مسئلہ حل ہو اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقوں میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا اس وقت کوشش ہونے یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں یہ جانے تو نہیں لگا اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو ہم سکوئر وان پہ ہیں اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے ہم بلکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے لیکن آگے بھی تو بڑھیں ابھی تک تو یہ ایک وان سائیڈڈ قسم کی ریلیشنشپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو ہر جس قسم کی دنیا میں کئی دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گا یہ میرا میں یہ ہم میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو آہ ڈائلوگ سے حل کریں آہ میں آخر میں آخر میں میں پاکستانیوں سے اپنے قوم سے پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننٹ سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں ہم بھی ایک ایسا گورننٹ سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی عسان کرے گا جو ایسا گورننٹ سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا میں یہ آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری ساری کوشش ہوگی کہ عمران خان سادگی اختیار کرے کوئی بدلے نا میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہو اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں اسمان پہ چڑھ جاؤ اور جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکالز میں رہتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک یاشی کرتے ہیں میں یہ آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک بالکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گووننس دیکھیں گے میں نے آج تک آپ سے جدہ وعدے کیے ہیں میں نے آپ کو کہا کینسر ہسپیٹل بناو آپ سب نے مجھے پیسے دیئے میں نے آپ کو کہا تھا ستر فیصد لوگوں کا مفتلاج ہوگا آج اللہ کا فضل سے دو کینسر ہسپیٹل ہیں پاکستان میں دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر ستر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج ہے میں نے یونیورسٹی بنائی پہلی دہات کے اندر یونیورسٹی میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب لوگوں غریب گھرانوں سے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا مجھے فخر ہے نوے فیصد وہاں بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو نبل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناوں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پولیسیز بنائے ساری پولیسی بنے گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے جو پسہ ہوا طبقہ ہے جس کے اندر سارے ہیں جس میں خواتین ہیں جس میں مائنورٹیز ہیں جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیئے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں میں ہر اس نچلے طبقے مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھان لی کا آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھان لی ہوئی سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ دو مین پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی اور کیٹگر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹ سے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے مشاورت سے بنی تھی میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھان لی ہوئی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے ہم ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھان لی ہوئی جب دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا چار سو پٹیشنز تھی جس میں لوگوں نے کہا ساری پارٹیز نے کہا دھان لی ہوئی اور چار سو پٹیشنز ہی آہ بہن خلال، تو بządہ بڑے روی جس میں بڑے لی ہوئی خوچ گئی سارے او شنو اس کے ساری کے سارے پیشنز بھی انه کایکradas حصی جس میں تشوید departержاویں گے بہن چون 극 حرور چون جس ہوا چھلی قدر بقطzięki سارے پیشنز میمانا، مرین پیشنز تھی مجاوہ موسیقی